اسلام علیکم دوستو بہت سے دیر کے بعد ایک ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں کیونکہ آج کل ہر بندے کو نا پرابلم آ رہی ہے کہ ہم ویڈس ایپ یا بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہماری جو سکیورٹی لگ جاتی ہے ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ اس پر کچھ اس طریقے سے جو نا وہ شو ہو جاتا ہے جیسے کہ ادھر شو ہو رہا ہے یو نیڈ افیشل ویڈس ایپ ٹو یوز اس اکاؤنٹ بیٹو یوزنوی١ اپ لاپس اپس دنتی ویڈس کنر ویڈس ایپ ٹو یوز کر رہا ہے ہم نے تو پلے سٹور سے ہی کیا کیا ہوئا ہے ڈانلڈ کیا ہوئے پلے سٹور سے ہی وجہ جو ویڈس ایپ کو ڈانلڈ کیا ہے اور اسے وہی یوز کریں لیکن اس کی وجہ جو ہے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ یا تو اپنی ان فرمیشن شیئر کرتے ہیں مطلب کہ یا تو ہم نے کسی گروپ کے اندر میمبر تیرڈ کرتے ہیں تو ہمارے یہ سیکیورٹی آجتی ہے یا ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ڈیلی بیس پر چیرڈ کرتے ہیں جس وجہ سے آجتی ہے یا ہم ان لیگل جو لنکس ہوتے ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں جس طرح سے ہماری سیکیورٹی لگ جاتی ہے اب اس کا سالو کا ہے سلوشن کیا ہے وہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ بتاؤں گا کیونکہ ہمارا ذاتی اپنا کونٹس جو تھا وہ اس دیکھ سے بلوگ ہو گئے تھا جس وجہ سے ہم نے جو ٹرک استعمال کی وہ آپ سیشئر کریں گے تاکہ آپ اگر یہ پرابلم آ رہی ہے تو آپ اس کو سالو کر سکو تو سال سے پہلے ہمارا کیا ایشو آ رہا تھا یہ اپشن کب ہمارے پاس تھا یہ بھی وہ گھڑ گھت ہے سال سے پہلے اگر آپ کو دکھائے جائے تو یہاں پہ سال سے پہلے انہوں نے ہمارا کونٹ جو تھا وہ ناریوز سپیم اس کو پر ہو گئے تھا تو ہم نے اس کو پر ایک روکسٹ کی تھی ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں اس اکانڈ ناریوز سپیم تو پھر ہم نے روکسٹ کی جب ہم دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر روکسٹ کا ہے تو جب ہم روکسٹ کی روکسٹ دیکھنے پر ہم نے چیک ویو پر اپشن پر کلک کیا تو سٹیٹس میں ان نگاہ کے چوبیس گھنے کے اندر آپ کو انفارم کیا جائے گا تو نیکسٹ ہمارے پاس یہ اپشن آ گیا ویٹس ایپ کے پورے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا کون سا کام آپ کو کرنا ہے کون سی ٹرکس ہیں آپ نے دیان سے دیکھنا ہے کیونکہ اس میں آپ کو پروف دیکھاؤں گا کہ ہم نے اپنے اکانڈ کو ریکاور کرنے کے لیے کیا کچھ کیا ساتھ سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا جو کروم ہے اس کے اندر آپ نے چلے جانا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ویٹس ایپ سپورٹ یہ دیکھیں سیکنڈ پہ آگیا اس کو اپنے سرچ کرنے کے بعد آپ کو فرسٹ اپشن ہوتا رہے گا یہ رہا یہاں پہ اس کو اپنے کلک کر لینا ہے تو جیسے آپ اس کو اپنے کلک کریں گے تو یہ رن ہوگا جیسے نیکس آپ پاس فارم آئے گا آپ کو بتاتے ہو کہ اس کو اپنے کرنا کیا ہے اور یہ آپ کو ریل ٹرک پہ آئی جا رہی ہے ٹھیک ہے بہت سے یوٹیوبرز نے اس کو اپنے ورک کیا ہے منت کیا ہے جس بنا پر بہت سے لوگوں کے اکانٹس یا وہ اوپن ہو چکے ہیں جن کے اکانٹس جو تھے وہ سکیورٹیب ہے ورسپ کے گئے ہوئے تھے تو کہنے کا مقصہ یہ تھوڑا سی منت کرنے پر تھی یہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو دوبارہ ٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پانچ میٹ میں اکانٹس جو ہیں وہ ریکاور ہونے چاہیئے حالانہ کیسا نہیں ہوتا اب جو میں نے ریکویسٹ سکی تھی اپنے اکانٹس کے لیے اور کتنا اس میں ٹائم لگا آپ کو مکمل اس میں دکھائیں گے تاکہ آپ لوگ بھی اپنا جو ہے نا اکانٹس جو جن کے ورسپ کے کلوز ہوئے ہوئے ہیں سکیورٹی پہ گئے ہوئے ہیں اس طرح کی سکیورٹی کو پر تو بہت کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہاں پہ دو اپشن آپ کو آئیں گے کنٹیکٹ اکس یہاں پہ لکھا ہو کنٹیکٹ اکس یہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر آپ کا اکانٹ چاہ ہے وہ ورسپ مسینجر پہ ہے تو پھر آپ نے اپر والے اوپشن پر جانا ہے اگر ورسپ بزنس کا ہے تو آپ نے نیچے والے اوپشن پہ جانا ہے یہ اس کو پر لکھا ہوا ہے تو اگر میرا تو ہے ورسپ مسینجر والا تو میں نے اس کو پر کلک کیا ہے کلک کرنے کے بعد دونوں کے اندر فارم میں اس طرح کئی ہے ٹھیک اگر دونوں کے اندر فارم میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے اس کو اوپر کلک کرتے ہیں تو اکشن ہمارے پاس نیکس جوشی ہوتا ہے وہ بہت سیمپل ہے مطلب کہ آپ کو اتنے وہ لکھنے والا سسٹم اس میں نہیں ہے تو کرنا کیا آپ نے ہے کوئی اس میں اپنے پرائیویسی آپ نے سیکیورٹی لگانی کوئی کچھ نہیں کرنا یہاں پہ سیمپل آپ نے سرچ کر لینا ہے اپنا کنٹری تو جن کا پاکستان ہے وہ پاکستان جن کا انڈیا ہے وہ انڈیا ہے تو جو بھی آپ کا کنٹری ہے جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں جو آپ پہ سیم تھی آپ نے وہ سیلیکٹ آل جیس میں اپنے پاکستان لکھتا ہوں یہاں پہ اپنے نمبر لکھ لینا ہے نمبر لکھتا ہوں یہاں پہ ای میل کوئی بھی اکاؤنٹ کے ذر جو ای میل اس کو آپ نے یہاں پہ سرچ کر لینا ہے یہاں پہ دوبارہ پھر ای میل وہی سیم لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل سیلیکٹ کرنا ہے آپ ایڈرائیڈ پہ ہیں آئی فون پہ ہیں ویب بین ڈسٹوپ تو موسیلی لوگوں پاس انڈرائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انڈرائیڈ میں آپ پاس کسی بھی کمپنی کا ہو ٹھیک ہے ریالمی کا ہو اوپو کا ہو ویوو کا ہو انفینکس کا ہو تو سارے اس کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے تو انڈرائیڈ فارد بل آپ نے سیلیکٹ آلے اس کو پر یہاں پہ کچھ اپنے ٹائپ کرنا ہے جو میں نے ٹائپ کیا تھا جس بنا پر ہم نے اپنے آرکاونٹ ریکاور کیا ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں نے کیا ٹائپ کیا تھا وہ آپ کو ویڈیو کی ڈسٹریشن سے ملے گا آپ نے یہاں پہ اس کو پیسٹ کر رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے ہم نے اس کو اب اپنے کا کرنا ہے ایک دفعہ فیل کر لینا مکمل نیکس ٹیپ پہ جانا ہے اور آپ نے اس کے بعد کچھ بھی وہاں پہ آپ کو سکریم شورٹ وغیرہ بھی اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے لکھ کر سین آپ تین دفعہ ویڈ کرنا ہے ایک دفعہ یو دفعہ سیم اس میں اپنے اپنا کنتری میل بھی سیم اور میل سیم کرنے بعد اب آئپنے یہی STE פرس کرنے ریکن گے تو یہاں پہ آپ کا آپا آپ کو منطل کنرج اپنے پھارے سینٹ کا رکھ bundی کر جانا ہے اس کے بارے انسٹال کرنے کے بعد طریقے یاد رکھی گا انشاءاللہ آپ کا بھی جو ہے گا وہ وٹس ایپ وہ دوبارہ ریکاور ضرور ہوگا فائل مینجر میں جانا ہے آپ نے جس طریقے سے الحمدللہ ہم نے ریکاور کیا ہے اس طریقے سے آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا پرور بھی دکھائیں گے کہ اس طریقے سے ہم نے اس کو ریکاور کیا جہاں پہ آپ کو اپشن آئے گا یہاں پہ وٹس ایپ سرچ کر لیں گے آپ کی یہاں پہ ایک فائل ہوگی وٹس اپ کی ٹھیک ہے بزرنس وٹس اپ کی ہے اس کے لابے ارجینل مسینجر وٹس اپ کی آگئی اس میں یہ لکھا ہوگا صرف یہ مسینجر کی آگئی یہ والی ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے مکمل طور پر تلیل کر دینا ہے تاکہ آپ کا جیتاں بھی وٹس اپ کا ڈیٹا تھا وہ ختم ہو جائے تاکہ آپ کا ایک وٹس اپ نئی طریقے سے ریپرزنٹ ہو ٹھیک ہے آپ نے اپنے مبیل کو ری سیٹ نہیں کرنا جہاں رکھیں کیونکہ اس میں بہت سا ڈیٹ آپ کو ہوتا ہے جس بنا پر آپ وہ ریکووری بات میں نہیں کر پائیں گے تو اس کے بارے آپ کو جی میل کی طرف جانا ہے یہاں پہ آپ کو میکنسے جائے گا ٹھیک جب آپ ریکوست کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں 20 اگسٹ کو میں نے جو ہوا ریکوست کی تھی ٹھیک ہے تو اس میں میں نے دو تین ریکوست جو کی تھی وہ آپ کو دیکھاتے ہیں دیکھیں سپورڈ برس اپ کی طرف سے مجھے میسے جائے تھا تو یہ جو ڈیٹیل تھی یہ میں نے لیکھی تھی ہاں میرا نمبر بیچہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کس کی میکنسے ریکوست کی میرا میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ دکھاؤں گا اور وہاں سے آپ کو کاپی کار لینا یہ دوسری ریکوست رہی ٹھیک ہے تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ ڈیٹیل ہے لیکھی ہوئی ہے کس نمبر کے لیے لیکھی ہوئی ہے اور طریقہ یہ ہے ٹھیک ہے بندہ کہنا ہے کہ میں جلدی جلدی کاروں دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جب ریکوست کا لینی ہے اس کے بعد اپنا جو ورس اپ جو آپ نے ڈاللڈ کیا ہے اس کو پر آپ نے باہر پر لوگن کرنا ہے مطلب کہ آپ ادھے گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد اس کو لوگن کریں اب یہ میں نے ریکوست جو کی تھی وہ بیس طریقی اس کے اگر ڈیٹیل دیکھیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اگسٹ بیس دوزر تریس ٹھیک ہے ٹونٹی طریقی بیس طریقوں کی اور جب میں نے اس کو ریکاور کیا تو ٹائم کیا تھا جس میں میں نے ورس اپ والوں نے مجھے میسج بھیجا سکریبین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے سکریش آڈوز وقت لے لیا تاکہ میں کا اپنے فرنڈ سے شیئر کرو تو بائیس سے گست ہے مطلب کہ اس میں جو ہے وہ ٹائم لگ گیا ابھی انہوں کا مجھے کوڈ آیا تھا تو کوڈ آنے کے بعد میں نے اس کو کیا کیا ہے دوبارہ اپنے اکاؤنڈ کے لئے وہ لکن کرنی ہے تو کہنا کہ یہ مقصد ہے کہ اگر آپ کا جو اکاؤنٹ ہے تو وہ اس طریقے سے ڈسیبل ہے مطلب کہ وہ اس سیکیورٹی پہ گیا ہوا ہے کہ یوں نیڈ افیشل ورس اپ تو یوز اس اکاؤنڈ مطلب کہنے کہ ان کا یہ ہی ہے کہ آپ اوریجنل ورس اپ یوز کرو آپ نے کچھ تھرڈ پاری کا ورس اپ جو نے وہ یوز کیا ہے تو بھئی آپ کو جو ٹرکس دا دی گئی ہیں نمبر ایک آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے تین دفعہ اس دفعہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنی فائل منجر کے اندر جا کر ورس اپ والی جو فائل ہے اس کو ڈلیٹ کرنا ہے تیسرا آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے انسٹال کر لینا ہے اگین ورس اپ پلے سٹور سے چاہے وہ آپ کا ورس اپ بزنس ہو چاہے ورس اپ آپ کا مسینجر ہو تو اس کو پر آپ نے لاؤگ ان کرتے رہنا ہے تاکہ ورس اپ کو اس کا بھی اپشن جائے کیونکہ ہم جب بھی ورس اپ کو پر لاؤگ ان کرتے ہیں تو ورس اپ والوں کو میسج جاتا ہے جیسے کہ فیل بک والوں کو پاس جاتا ہے اس دکھ کے ورس اپ والوں کو پاس بھی جاتا ہے تو اس سے ہوگا کیا کہ وہ سمجھیں گے کہ یہ ایکٹیو میمبرز ہے تو وہ جلدی سے جلدی آپ کا جو اکانٹ ہے وہ آپ کا اکسس کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس میں کم ات کم ات کم ات تین سے سات دن آپ کے لگیں گے تو اپنے یہ دن سمجھیں گے کہ پانچ ملے میں یہ حال نہیں ہو رہا مارا ٹھیک ہے تو کنڈی آپ سے یہ ہی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ نے ویٹ کرنا ہے اور آپ کو ضرور ریکاور ہوگا اور آپ کو میں نے پروز بھی دکھایا اپنے جی میل کے اندر کہ ہم نے جو ورک کیا ہے وہ آپ کو میں نمبر دکھا رہا ہوں کہ جو میرا اوریجنل نمبر ہے یہی جو تھا سکیورٹی بھی گیا ہوئا تھا اور میں نے اس کے اوپر کس طریقے سے تین ریکویسٹ کی اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آپ کو میل کے اوپر ریپلائن نہیں آئے گا یہ آپ کو اسی وقت ہی میسج آ جائے گا ٹھیک ہے جیسے آپ ریکویسٹ کریں گے لیکن میل کے اوپر آپ کو دوبارہ ریپلائن نہیں آگا کہ آپ اپنا لاؤگن بیک کر سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں یہ آپ نے خود لاؤگن کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو مکمل سمجھ آگئے کیونکہ ہی تو آپ کیا کر سکتے ہیں کمیٹس کر سکتے ہیں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو مکمل دائے گا کیونکہ آج کار بہت دیرے یہ پروبلم آ رہی ہے اس براہ پر ہمارا کونٹرکسس ہو چکا اس لئے ہم نے ویڈیو بنائیں تاکہ آپ کا بھی اس میں کچھ بنا ہو جائے بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا اللہ حافظ